زندگی میں پیار کرنا سیخ لے جس کو جینا ہوں ملنا سیخ لے ہندس سینما کی ایک مشہور اور دمدار ایکٹریس کیوں مجھے اتنی خوشی دے دی کہ خبراتا ہے دل انہوں نے ایک خطرناک ویمپ کی مجبوط پہچان بنائی اور پیاری سی دادی کے روپ میں سنہرے پردے کو الودا کہا انہوں نے اپنے دور کی سب ہی بڑے ایکٹرز اور ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا اور ناری کے انیک روپوں کو سجیو کیا ایک کیبریڈ آنسر ایک نکچڑھی گھمنڈی لڑکی تو کبھی ایک کھونکھار ساس لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اداکارہ نے اپنے کریئر کی شروعات ایک نرم اور نازک ہیروین کے طور پر کی تھی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ابھی نیتری نے جنم تو سونے کے پالنے میں لیا تھا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں ہفتوں تک بھوکے رہنا پڑا اور دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑی تھی اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہندیس نے جکت میں اپنی دمدار پہچان بنانے والی اس اداکارہ نے کبھی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا تک کیا تھا میں کہتے ہیں اب تو ہمیں اپنے سب کچھ الگ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا رمیش بڑا ہوگا بڑا آدمی بن سکے کون تھی وہ اداکارہ اور کیا تھا ان کی اس اتار چڑھاؤ بھری زندگی کا راز جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنی رہیے ہمارے ساتھ نمسکر دوستوں میں ہوں شویتا جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی باتیں ساتھ ستر اور اسی کے دشک کی ایک ایسی ابھینیتری جو کی نہ صرف اپنے دمدار ایکٹنگ اور خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی تھی بلکہ لوگوں کے من میں انہیں لے کر خوف پیدا ہو جاتا تھا ہم بات کر رہے ہیں شوشی کلا کی لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کن کن حالاتوں سے ہو کر گزرنا پڑا ہم بات کریں گے آج ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوں کے بارے میں جو کی جان کر آپ حیران رہ جائیں گے شوشی کلا کے زندگی کافی اتار چڑھاؤ بھری رہی کبھی چاندی کی چمچ تو کبھی چینی کم والے حالات بتاتے ہیں کہ شوشی کلا کا جنم ایک امیر گھرانے میں ہوا تھا ان کے پتا ایک بڑے بجنسمن تھی اس لیے ایکٹریس کا بچپن کافی ایش و آرام سے بیتا تھا شوشی کلا چھے بھائی بہن تھی اور انہیں بچپن سے ہی سنگنگ ڈانسنگ اور ایکٹنگ کا شوق تھا وہ کئی سٹیج شوز میں حصہ بھی لیتی رہتی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ان کے پتا کا بجنس پوری طرح سے برباد ہو گیا اور وہ کنگال ہو گئے ایسے میں پورا پریوار جیسے اچانک سڑک پر آ گیا اور برے حالات کے شکار پریوار کے بچے بھی ہوئے اس حالات میں پورے پریوار کو ممبئی شفٹ ہونا پڑا تب ششی کلا کے عمر یہی کچھ دس گیارہ سال کی رہی ہوگی خبروں کے مانے تو ممبئی میں ششی کلا کے پتا انہیں لے کر فلم سٹوڈیو کے چکر کاٹنے لگے کہ شاید بیٹی کو کچھ کام مل جائے لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی میڈیا ریپورٹس کے انسار ششی کلا کو تب اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا تک کرنا پڑا جھوٹے برتن ماجنے پڑے اور مالکوں کے برے برتاو کا بھی شکار ہونا پڑا ششی کلا نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ میرے پتا کا وفیسائے اچانک گر گیا تھا اور ہم مفلسی کے دور سے گزرنے لگے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم آٹھ دس دنوں تک پروپر کھانے کے لیے ترسنے لگے اور اس انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ شاید ہمیں کوئی کھانا دے جائے یا پھر ہمیں کوئی بھوجن کے لیے انوائٹ کر لیں ششی کلا نے بتایا تھا کہ میں ان پریس تھیتیوں میں بچپن میں ایک دن ایک میلا ناٹک منڈلی کی کلاکار بن گئی ہم نے سولاپور زلے میں کئی جگہ پوفومنس دی ہم پورانک کتھاؤں پر آدھاریت گیت اور نرطے ناٹک پرستط کرتے تھے اس طرح سے پوفومنس کے لیے مجھے اوارڈ اور گھر کو کچھ پیسے ملے جس سے روجی روٹی کا انتجام ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران جانیمانی ابھی نیتری نور جہاں کے نظر ایک دن ششی کلا پر پڑی انہیں یہ ماسوم لڑکی پسند آئی جس سے انہوں نے اپنے فلم میں کام دینا چاہا لیکن تب ششی کلا کی اردو کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں اس فلم میں کام نہ مل سکا لیکن بعد میں نور جہاں نے ہی انہیں پتی شوکت حسین رجوی کے فلم زینت میں ایک کووالی سین میں کام دلائیا جس کے بعد سے ششی کلا کے لیے ہندس سنما جگت کے دروازے کھلے بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں اور ان کے پتی شوکت حسین ششی کلا کو کافی مانتے تھے اور انہیں کی وجہ سے انہیں فلموں میں بریک بھی ملا تھا اور اب انڈسٹری میں انہیں لگ بک چار سو روپے پر منت کی سیلری بھی ایک طرح سے ملنے لگی تھی لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ایک بار پھر سے ششی کلا کی زندگی میں سنگھرش کے دن واپس لوٹ آئے ہوا یوں کہ 1947 میں دیش کا بھی بھاجن ہوا اور گھبرا کر نور جہاں اور ان کے پتی شوکت یہ دونوں ہی پاکستان چلے گئے اور اس کے بعد ششی کلا کے سامنے فر سے وہی بیروزگاری اور وہی سنگھرش کی زندگی واپس لوٹ گئی بتاتے ہیں کہ ششی کلا تب ایک بار پھر کام کی تلاش میں دردر کی ٹھوکریں کھانے لگی اور نرماتہ نردیشنکو کے آفس کے چکر کاٹنے لگی لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا کچھ کام ملنے لگے اور وہ لگ بھگ ایک دشک تک کئی فلموں میں چھوٹے چھوٹے حصے کرتی رہی اور بعد میں 1953 میں ویش آنتا رام کی تین بطی چار راستہ اور 1955 میں پردرشت فلم ڈاکو میں ابھی نے کرنے کا موقع ملا ان کے کریئر کو ایک مقام تب ملا جب 1959 میں آئی وہ بیمل رائے کی فلم سجاتہ میں نظر آئی جو جاتی واد کے مدے پر بنائی گئی ہند سنما کی شروعاتی فلموں میں سے ایک تھی سو بہت گھوش کی یوگانتر کاری بنگالی لگو کتھا کے آدھار پر فلم میں شاشکلا نے ایک برامہن پریوار کی بیٹی کی بھومی کا نبھائی جسے کافی سرہا گیا اس میں ان کے چلولے انداز نے سب کو کائل بنا دیا پھر وہ تارا چند بڑھ جاتیا کی آرتی میں دکھائی دی جو 1962 میں آئی تھی اس میں مکھے بھومکا میں مینا کماری اشروب کمار اور پردیب کمار تھے یہ فلم شاشکلا کے لیے ایک بڑا قدم ثابت ہوئی کیونکہ وہ فلم نرماتاؤں کے لیے نکراتم کردار کو چطرت کرنے والی کو ایکٹرز کے روپ میں سامنے آئیں اس کے بعد 1974 میں آئی فلم چھوٹے سرکار میں ان کے شاندار پردرشن کے لیے کرٹکس نے خوب تاریفیں کی فلم آرتی اور گمراہ کے لیے شاشکلا کو فلم فیر کے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرز کے اوارڈ سے نوازا گیا بتایا جاتا ہے کہ تارا چند بڑھ جاتیا کے فلم آرتی ان کے کریئر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ فلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد سے انہیں اسی طرح کی رول آفر ہونے لگے جس میں کی وہ سپورٹنگ ایکٹرز اور ویمپ کے طور پر نظر آنے لگی اور ایک طرح سے یہی ان کی پہچان بھر کر سامنے آئی انہوں نے انوپما، پھول اور پتھر، آئی ملن کی بیلا، گمراہ، وقت اور خوبصورت جیسے فلمیں کی جنہیں سمکشکوں دوارہ خوب سراہا گیا ساہٹ کے دشک میں شاشکلا نے کئی یادگار فلمیں کی اس دور میں جہاں سبھی ایکٹرزز پردے پر ہیرو کے ساتھ رومانس کر رہی تھیں وہیں شاشکلا نے اپنے لیے ایک الگ راستہ چنا اور ایسی امیٹ پہچان بنائی جو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی یہ پہچان تھی لیڈی ویلن کی فلموں میں کامیابی ملی رہی تھی کہ محض انیس سال کی عمر میں شاشکلا نے ایکٹر کیل سہگل کے ریلیٹیب اوم پرکاش سہگل سے شادی کر لی بتایا جاتا ہے کہ دونوں کا کچھ وقت کافی اچھا گزرا اس دوران شاشکلا نے دو بیٹیوں کو بھی جنم دیا لیکن کچھ سال بعد پتی کا بزنس فیل ہونے لگا اور شاشکلا کی کندھے پر اکیلے گھر چلانے کی ذمہ داری آ گئی پیسے کو لے کر پتی پتنی میں منموٹا اور لڑائی جھگڑے ہونے لگی بتاتے ہیں کہ تب رسوئی کی آگ کو جلانے کے لیے انہیں ڈبل شفٹ میں کام کرنا پڑتا تھا اور وہ بہت پریشان رہنے لگی بتایا جاتا ہے کہ ان کے فلم گمراہ کے بعد پتی پتنی کے بیچ رشتے اتنے خراب ہو گئے تناو اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے پریوار کو پتی اور بچوں کو چھوڑ دیا وہ کسی ایک شخص کے ساتھ ویدیش چلی گئی حالکہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ کہنا مشکل ہے دعوہ کیا جاتا ہے کہ جس ویقتی کے ساتھ وہ ویدیش گئی اس نے ششکلا کو مانسک اور شاریرک روپ سے کافی پرتاڑت کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک ایک پاگل عورت کی طرح سڑکوں پر گھومتی رہی فٹ بات پر سوتی رہی اور کسی سے مانگ کر کچھ کھا لیا کرتی تھی پردے پر بولڈ کردار نبھانے والی ابھی نیتری کی ایسی حالت حیران کرنے والی تھی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ لوٹ کر واپس انڈیا آئیں انڈیا آنے کے بعد ششکلا ایک دم ٹوٹ چکی تھی اور وہ منٹل ٹراما سے گزر رہی تھی اور انہی حالاتوں سے ابرنے کے لیے وہ کولکاتا گئی اور مدر ٹیریسا کے ساتھ نو سال کا لمبا سمیں گزارا وہاں انہوں نے لوگوں کی سیوہ کی اور جب کچھ شانتی محسوس ہوئی تو مومبئی لوٹی اور فلموں میں واپسی کی بعد کے وقت کی بات کریں تو ششکلا نے نئے سپرسٹارز کے ساتھ بھی کچھ فلموں میں کام کیا جس میں بادشاہ میں شاہرک کی ماں کی بھومی کا نبھائی جبکہ مجھ سے شادی کروگی میں سلمان خان کی دادی کی بھومی کا میں نظر آئیں فلموں کے علاوہ ششکلا نے ٹی وی کی دنیا میں بھی کام کیا وہی جینا اسی کا نام ہے سون پری اور دل دیکھے دیکھوں میں بھی نظر آئیں سال دوہزار ساتھ میں ششکلا کو سنما میں ان کے یوگدان کے لیے پرتشت پدم شری پورسکار سے سممانت کیا گیا اس کے ساتھ ہی دوہزار نو میں شانتارام لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ اور راج کپور لائف ٹائم کنٹریبیوشن اوورڈ سے بھی ششکلا کو سممانت کیا گیا سارے چیلینجنگ رولز کانفیڈنس کے ساتھ کرنا اور وہ بھی اس میں ایک اونچا مقام حاصل کرنا یہ ششکلا کی اہی بس کی بات تھی تو انہوں نے سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور دشکوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا ششکلا ایک بہت امدہ قسم کی قلقار مانی گئیں جنہوں نے فلموں میں ابھی نیتری کے طور پر سنجیدہ قسم کے رول تو کیے ہی ویمپ کی جو بھومکائیں نبھائیں انہیں آج بھی بہترین پردرشن مانا جاتا ہے ششکلا ہر طرح کے رولز کو آسانی سے نبھا لیتی تھی چار اپریل دوہسار اکیس میں اٹھاسی سال کی عمر میں ششکلا نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گئیں ایسی درجنوں سپر ہٹ فلمیں جس میں نبھائے ان کے دمدار کرداروں کو آج بھی درشک یاد کر ان کی سرہنا کرتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ شو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی آپ کو ششکلا کی زندگی کے بارے میں کچھ اور جانکاری پتا ہو کوئی اور قصہ جانتے ہو تو وہ بھی ہمیں لکھ کر بتانا مت بھولیے گا چلتے چلتے آپ کو ایک اور جانکاری دے دوں کہ اگر آپ بھی میری طرح گھومنے فرنے کے شوکین ہیں تو میرے دوسرے چینل شویتا جیا ٹریبل بلوگ کی سیر کرنا بھی مت بھولیے گا وہاں آپ کو الگ الگ جب ہو مونومنٹس ریلیجیس پلیسز کے بارے میں پوری جانکاری ملے گی تو چلے ملتے ہیں کچھ اور انٹولڈ بولیوڈ سٹوریز کے ساتھ اگلے شو میں فلال مجھے دیتے اجازت نمسکار